موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹلانس تجارت و معیشت کے شعبوں میں دنیا سے شرع کرداری کے خواہش مند ہیں وزیر آزم کہتے ہیں پاکستان تجارت اور معیشت کے لیے اشتراف کار کا خواہا ہے عمران خان جیسے احمق اور پاگر شخص سے کوئی بات نہیں ہو سکتی رانہ ساناؤلا کہتے ہیں اگر ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو دھونی دیں گے تو عشاء خانہ کیس میں چوڑ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا گزشتہ چار برسوں میں ہمارا ترکیاتی بجٹ کا حجم سکڑ گیا ایسان ایک بار کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے دو ہزار اٹھارہ میں ترکیاتی بجٹ ایک ہزار ارکھ چھوڑا تھا کزن سے شادی پر اب رائے لینا ضروری ہے علامات تاہیر اشرفی کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کم امریک کی شادی کی روک تھام پر کام کر رہی ہے عمران خان پر پردی جرمائیت کرنے کا فیصلہ ہو گیا ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذابط اخلاق کا سرکولر چاری کر دیا بل اس کو سکیور دی انتظامات کی ہدایت بلاد ریگ نیچی اسی آشتی کنی چای کرنے کے باری چانی چاہوشتی چاہوشتی چاہوشتًا بثالرک جایت کی نیچی چاہوشتی خواہید بلکی بیشتی چیز ریگز نیچی نیچی خ Bü rein اکیشتی کرنے پر دی انتظامات برسیتی بے کنی چاہوشتی شکل رب باکی کیلی پیود چاہوشتریں گیدر بیشت شہمام تکیخی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شباب شریف نے کہا ہے کہ مینے عالمی رہنماؤں کو پاکستان میں سلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے موسمیاتی تدوییوں سے نمتنے کے لیے اجتماعی کوششوں اور اقدامات کی ضرورت کو اجاہ کر کیا ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم محمد شباب شریف نے کہا ہے کہ مینے عالمی رہنماؤں کو پاکستان میں سلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں اور اقدامات کی ضرورت کو اجاہ کر کیا ہے سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے وزیراعظم شباب شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی کے ستتر میں اجلاس کے موقع پر میں نے دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں انہیں بتایا کہ پاکستان تجارت اور معیشت کے لیے اشتراکار کا خواہاں ہیں وزیراعظم نواز شریف نے تجارت اور معیشت سے مطالق دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے ارادے کو اجاگر کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عالمی رہنماؤں کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان تجارت اور معیشت کے شعبوں میں شراکتداری قائن کرنے کا خواہش مند ہے وفاق مزرد داخلہ رانا سناولہ نے کہا ہے کہ امران خان نے توہین عدالت کی جو ثابت ہے لیکن اب یہ شاید معافی مانگ لے گا آئین کی خلاف فرضی ہوئی تو پھر وزیراعظم اور قابنہ سے کہیں گے کہ اختیار استعمال کریں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس پاگل اور احمق شخص سے کوئی بات نہیں ہو سکتی امران خان نے جو لانت کمائی ہے اس سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ نے کہا ہے کہ امران خان نے نمل یونیورسٹی اور شاکت خانم اسپتال میں کیسی گھٹیا حرکتیں کی ہیں یہ آدمی پندرہ بیس کرو روپے کے لیے چوری کرتا ہے چوری بھی ایسی کہ اس کا اپنا بھی مو کالا ہوتا ہے اور ملت کی بھی بدنامی ہوتی ہے توحفہ لے کر دکان پر بیچا سو فیصد پیسے لیے اور پھر بیس فیصد جمع کرا دیے یہ سب تیکنیکی باتیں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے امران خان کے احتجاج سے متعلق سوال پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے داخلی راستے کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں احتجاج امران خان کا آئینی حق ہے وہ ایف نائن پارک میں احتجاج کریں اگر ڈی چوک آنے کی کوشش کی گئی تو دھونی دیں گے ان کا کہنا تھا پاگل اور احمق شخص سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ ایسا پاگل ہے جیسا جرمنی میں پیدا ہوا تھا اس کے پاگلپن کے سبب قوم نے پچاس سال پولا مکاٹی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک اس وقت بہرانی کیفیت سے دو چار ہے کسی بھی ارگنیزیشن میں اس کی انویسٹمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے مونیٹرنگ کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ گزشتہ چار برسوں کے دوران ہمارا ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑ گیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ساتھ دوہزار تیرہ میں تین سو چالیس ارب کا ترقیاتی بجٹ تھا دوہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو بجٹ ایک ہزار ارب چھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے کے بعد ترقیاتی بجٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا گزشتہ چار سالوں میں ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑ گیا ہے اور ملک اس وقت بہرانی کیفیت سے دوچار ہے احسن اقبال نے کہا کہ ہر منصوبے کے کے پی آئیس کا تائین ہونا چاہیے کیونکہ سمارٹ آبجیکٹیو نہیں ہوں گے تو اہداف کا تائین مشکل ہوگا کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کی انویسمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے وزیراعظم کے معامل خصوصی طاہر محمود اچرفی نے کہا ہے کہ شادی کے حوالے سے اسلام نے بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے بہت سے لوگ بزیت رہتے ہیں کہ خاندان سے بہر شادی نہیں کرنی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم اہنگی علامہ طاہر اچرفی کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کم عمر کی شادی کی روک تھام پر کام کر رہا ہے کزن سے شادی پر بھی اب رائے لینا ضروری ہے کراچی میں کم سنی کی شادی اور صحت کے مسائل سے متعلق قومی مذاکرے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کم سنی کی شادی سے بچے اور ماں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے علامہ طاہر اچرفی کا کہنا ہے کہ اسلام میں بھی آقل اور بالف کے لیے شادی کا ذکر کیا گیا ہے لڑکی شادی کے بعد تین گھر دیکھتی ہے شادی کے حوالے سے اسلام نے بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے بہت سے لوگ بزد رہتے ہیں کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی طاہر اچرفی نے کہا کہ رسم و روایات سے ہٹ کر بچوں کی شادی کرنی چاہیے والدین پر ذمہ داری ہے نے کہا کہ میڈیا پر بھی کم سنی کی شادی سے متعلق تقریب ہونی چاہیے اسلام تو جبری مذہب کی تبدیلی کے بھی خلاف ہے علامہ طاہر اچرفی نے یہ بھی کہا کہ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے بچیوں کو اسلام میں تحافظ حاصل ہے اسلامی نظریاتی کانسل کم عمری کی شادی کی روک تھام پر کام کر رہی ہے کم عمری کی شادی یہ بھی اسلام سے جوڑ دیتے ہیں اسلام تو کسی کو جبرن مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے شادی کہاں کرنے کی اجازت دے گا لیکن یہ چیزیں جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے یا جس کام میں ہم سمجھتے ہیں ہماری روایات یا ہمارا معاشرتی ایک ناک اوپر ہونا جائے اسے ہم اسلام سے جوڑ دیتے ہیں یہ جی اسلام سے پوچھ لیں اسلام تو نام ہی سلامتی والا ہے اسلام نے جو عورت کو تعظیم دی ہے کسی اور دین میں نہیں ہے خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس میں سابق وزیراعظم امران خان پر فرڈج رمائد کرنے کی سمات کے سلسلے میں سرکلر جاری کر دیا گیا مسیح چاندے ہیں اس رپورٹ میں امران خان کی توہین عدالت کیس میں عدالت میں پیشی سے متعلق ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذابطہ اخلاق کا سرکلر جاری کر دیا جس کے مطابق بائی ستمبر کو لارجر بینچ دن ڈھائی بجے کیس کی سمات کرے گا کمرہ عدالت نمبر ایک میں داخلہ ریجسٹرار آفیس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگا سرکلر کے مطابق امران خان کی لیگل ٹیم کے پندرہ وقلہ کمرہ عدالت میں موجود ہو سکیں گے اٹرانی جنرل آفیس اور ایڈوکیر جنرل آفیس سے پندرہ لا آفسران کے علاوہ تین عدالتی معاونین کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت ہوگی پندرہ کورٹ ریپورٹرز کو کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت بھی دی گئی ہے سرکلر میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرک بار کے پانچ پانچ وقلہ کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی کمرہ عدالت میں آنے والوں کے لیے اسلام آبان ہائی کورٹ کا ریجسٹرار آفیس پاس جاری کرے گا سرکلر میں ہدایت کی گئی ہے کہ کورٹ ڈکارم کو برقرار رہنے کے لیے اسلام آبان انتظامیاں اور پولس سیکیورٹی انتظامات کرے خیال رہے کہ اسلام آبان ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا تھا مزید خبری بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی